جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں کبھی سعودی آریبیا جا کے ہاتھ پھلا کے بیٹھے ہیں آپ کو خوش خبری سناتا ہوں ہمیں ایک زبردست پیکج مل گیا سعودی آریبیا سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک ایسا پاکستان جدر ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلائیں گے آپ کو اور بھی خوش خبری سنا ہوں گا ہماری اور بھی دو ممالک سے بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان سے ہمیں اسی طرح کا پیکج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شرم آتی جائے لوگوں سے دوسرے ملکوں سے جا کے بھیک مانگے اور آئی ایم ایف آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کی مت اتنی بڑھا دو وہ شک لوگ مرے لیکن حکم کرے ہمیں کبھی بجلی بڑھا دو کبھی گیس بڑھا دو کبھی فلانی چیز بڑھا دو آپ کو خوش خبری سناتا ہوں اب ہمیں امید یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم جب کرزہ لے گئے بھی تو وہ میں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا مجھے شرم آتی ہے پاکستانیوں کیونکہ یہ ملک وہ ہونا چاہیے جو نیا پاکستان میں دیکھتا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ ہم امداد کریں گے غریب ملکوں کی ہم ان کو پیسے دیں گے ہم ہندوستان کی غریبوں کی مدد کریں گے دوست ممالک ہیں ان سے کرزے لیں اور کم سے کم ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیں اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں دیکھیں جو کرزہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے آپ کو کتنا برا لگے گا پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے آپ کو کسی فکر بالکل نہ کریں آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ ہو گیا جی روپیہ گر گیا کوئی مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربرا پیسے مانگتا ہے تو سارے ملکی عزت چلی جاتی ہے دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے لیکن یہ ہمارا قصور ہے یہ دنیا کا قصور نہیں ہے ہم جو ہاتھ پھنا کے دنیا کے سامنے پڑھتے ہیں یہ وہ ملک ہوگا اور یہ ہے میری ویشن زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کو کرزے دیا کریں گے بجائے ہم لوگوں سے جا کے کرزے مانگیں اپنے ملک کے لیے